حکومت پنجاب کا تین بیلز سٹینڈنگ کمیٹیوں سے منظوری کے بغیر ہی اسیمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ سامنے آیا تینوں بیلز آج پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائیں گے اگری کلچر کی سٹینڈنگ کمیٹی ہی موجود نہیں ہے اسی پر بات کریں گے گوھر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں گوھر ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے حکومت کو اسی بھی پارلیمانی نظام کی کارکردی گھرزار سٹینڈنگ کمیٹی اپر ہوتا ہے لیکن ڈیر سال گزرنے کے باوجود پنجاب اسیمبلی کی چالیس میں سے انیس سٹینڈنگ کمیٹی ابھی تک نہیں بن سکی ہے مسلمی قنون کے اسطیفوں کی وجہ سے جو اکیس سٹینڈنگ کمیٹی کائم ہوئی ہیں ان کے جلاس ہونا بھی مشکل ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب نے آج ایسے تین بل پنجاب اسیمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ کیا ہے جن کی سٹینڈنگ کمیٹی نے منظوری نہیں دی لیبر سٹینڈنگ کمیٹی کے ابھی تک چیئرمن منتخب نہیں ہو سکے ہیں جبکہ انڈسٹریٹ کے سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن کا تعلق مصطبی کی نون سے ہے اور مصطبی نون نے اسطیفے دے دی ہے اس لیے اس کمیٹی کا جلاس میں نہیں ہوا ہے جبکہ زراد کی سٹینڈنگ کمیٹی ابھی نہیں بن سکی ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ تین بل پنجاب اسیمبلی کے جلاس کے ایجنڈے پر لائے گئے ہیں لیکن سٹینڈنگ کمیٹی نے ان تینوں بلوں کی منظوری نہیں دی پہلا بل جو ہے وہ پنجاب پنجاب ایگری کلچر مارکٹنگ ریگولیٹر ایتھارٹی کے متعلق ہے دوسرا بل ٹیف ٹیک کے متعلق ہے اور تیسرا بل کمپنی پروفٹ کے متعلق ہے یہ تینوں بل جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی منظوری کے بغیر پنجاب اسیمبلی پہ پیش کی جا رہے ہیں مسلمی قنون نے اس اقدام پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے اور آج ہنگامی طور پر اپنا پارلیمانی پارٹی کا جلاس طلب کر لیا ہے جہاں مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس آج ہوگا وہ آج وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت بھی میڈیا کو اس سوالے سے بریفنگ نہیں گئے اس کے علاوہ آج ہسپتالوں کے نشکاری کے متعلق ایک اہم بل بھی جنڈے پر ہے آپ نے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ